اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این میں ہوں زینور حسن کے تحت حاصل معاشی استحکام کے بنیاد پر توصیف پنٹ کی سہولت میسر ہے نیا قرض پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام کا باعث بنے گا ایم ایف علامیہ کے مطابق گدشتہ ایک سال میں پاکستان میں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر بہتر ہوئے ہیں پاکستان میں معاشی استحکام کو فروغ حاصل ہوا سپریم کورٹ کا مخصوص نشست نے تحریک انصاف کو دینے کا حکم تیرہ رکنی فلکور نے آٹھ پانچ کے تناسب سے فیصلہ سنا دیا پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے مندخب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا عدالتی فیصلے کے مطابق اسی ازاد اراکین میں سے انتالیس پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں باقی اکتالیس اراکین پندرہ دن میں واضح کریں کہ کیس جماعت سے الیکشن رڑا پانچ ججز کا اکثریتی فیصلے سے اختلاف سپریم کورٹ کا کیس کا تحریری مختصر فیصلہ جاری چیف جسٹس قاضی پائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندخیل کا اختلافی نوٹ بھی شامل اختلافی نوٹ میں کہا گیا پی ٹی آئی یا اس کے کسی راہمانے آزاد رکن قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ صحیح چیلنج نہیں کیا عدالت پی ٹی آئی امیدوانوں کو آزاد قرار دینے کا معاملہ دیکھ سکتی ہے آئین کا ارٹیکل اکاون ون ڈی خواتین اور اخلیتوں کی نشستوں کا زامن ہے جن امیدوانوں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے والے دن تک کوئی اور ڈیکلیریشن جمع نہیں کر آیا وہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ شامل کر کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کرے جن امیدواروں نے چوبیس دسمبر تک خود کو آزمایا آزاد یا کسی جماعت کے ساتھ وابسکی کا صرف کے نہیں دیا وہ آزاد ہی تصور ہوں گے جرمن تحریک انصاب ویرسٹر گوھر کہتے ہیں فل کوٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں سچ کا ساتھ دیا فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ججز نے متفقہ طور پر کہا پی ٹی آئی ان نشستوں کی حق دار ہے تمام سیٹیں ہمیں واپس ملیں گی الیکشن کمیشن سپریم کوٹ کے فیصلے پر فل فور عمل درامت کرے آج سپریم کوٹ کے فل کوٹ نے پاکستان تحریک انصاب کے ریزرس سیٹوں پہ حق اور انصاب پہ مبنی فیصلہ دیا ہے اس سے ہمارا حق آخر کار ہمیں مل گیا خوشی کا دن نے ہم ان سے درخواست کس کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے رب کا شکر ادا کرے انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں فوراں کہ سپریم کوٹ کے ان حکامات کے فوراں عمل درامت کیا ہے سب سے پہلے ہمارے انٹر پارٹی الیکشن کا سرٹیمکٹ ہمیں اسی عبدے میں ایشو کرے اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیپ منسٹر کے پی کے علیہ مین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا جس نے بورڈ سٹک لیا تھا جس نے ان کا عود رکھا تھا ہم ان کو دل کی اتا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا جو اپوزیشن لیڈر امار ایوب کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور تمام ممبران پوری طور پر اس کیفہ دیں الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کی تشریح ذاتی مفادات کی بنیاد پر غلط طریقے سے کی چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے حکومت کا سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اندیاب حضر اعظم کے مشیر رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئی ان کو دوبارہ سے تحریر کرنے کے مترادف ہے یہ ریلیف زر بحث تھا نہ اس پر دلائل ہوئے نہ ہی مانگا گیا حکومت کی اب بھی اکثریت ہے اور صوبوں میں بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ ان کی اکثریت میں کوئی کمی آئی ہو حکومتیں قائم ہیں اور رہیں گی وزیر قانون عاظم نظیر تارن نے فیصلہ حیران کن قرار دے دیا کہا ریلیف سنیتہات کاؤنسل نے مانگا تھا تیری کے انصاف تو فریق نہیں تھی انہوں نے تو یہ سیٹن ہی نہیں مانگی قانون کہتا ہے کہ کسی کا مواقف سنے بغیر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا انٹرسٹنگلی آج جو ڈیسین آیا ہے آٹھ پانچ سے بڑے عدف سے میں عرض کروں گا میں بھی ادف کس کے جو انڈیپس مطالعہ کریں گے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا لیکن شارٹ آرڈر کی حد تک یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنیتہات کاؤنسل لیکن جو بادی و نظر میں ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو دے دیا گیا جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا نہ انہوں نے یہ تقاضی کیا پیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں ری رائٹ کر دیا گیا ہے سر نو تحریر کیا گیا ہے 185 میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کسی کیس کا جائزہ لیتی ہے تو عدالت ان پلیڈنگز کی حد تک ہی محدود ہوتی ہے عام طور پر جو کہ لور کورٹ سے ان تک پہنچتی ہیں وزر قانون آزم نصیف تارر نے فیصلے کو حیران کن قرار دے دیا کہتے ہیں کہ ریلیف سننی اتحاد کاؤنسل نے مانگا تھا تحریک انصاف تو اس میں فریق ہی نہیں تھی انہوں نے یہ سیٹیں بھی نہیں مانگی تھی قانون کہتا ہے کہ کسی کا موقع سنے بغیر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا وزر دفاق آج آصف کی رانے سے بھی کہا گیا کہ آلہ ترین عدلیہ نے آئین کے بجائے سیاسی فیصلہ دے دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں یہ کہا کہ جو سائل ہی نہیں تھا جس نے ریلیف ہی نہ مانگا تھا اور جو فریق ہی نہیں تھا اس کو ریلیف دے دیا گیا آئین اور انصاف کے تقاضوں کی جگہ سیاسی تقاضوں کو اہمیت دی گئی آئین اور قانون کی تشریح کے بجائے آئین سازی کا فرض سنبھال لیا گیا انصاف دینے کے لیے عدل کی جنگ لڑیں تو ہم آپ کے انشاءاللہ بہت عرف ہوں گے آپ کو سلام پیش کریں گے الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا موقع بھی سامنے آ گیا بتایا سیاسی جماعت کو الیکشن ایک کی دفعہ دوسو پندرہ کے تحت بلے کے نشان سے محروم کیا گیا عدالت عظمہ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن نے آشورہ کے بعد اجلاس طلب کر لیا مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں عدالت عظمہ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کا رد عمل بھی آ گیا ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نہیں ہے واضح کیا کہ تحریک انصاف کا نام سیاسی پارٹیوں کے لسٹ میں شامل ہے الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا بتایا کہ سیاسی جماعت کو الیکشنز ایک کی دفعہ دو سو پندرہ کے تحت بلے کے نشان سے محروم کیا گیا آج کے فیصلے میں جن 49 ایم این ایز کو پی ٹی آئی کا ایم این ایز قرار دیا گیا انہوں نے اپنے کاغذاتے نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی وابستگی ظاہر کی تھی جبکہ کسی بھی پارٹی امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈیکلیریشن ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کرانا ضروری ہے الیکشن کمیشن کے ذرائع نے کہا کہ جن 41 امیدواروں کو آزار ڈیکلیر کیا گیا انہوں نے نہ تو اپنے کاغذاتے نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا اور نہ پارٹی سے وابستگی ظاہر کی اور نہ ہی کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کر آیا ریٹرننگ آفیسروں نے ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی معاملے پر الیکشن کمیشن کا آشورہ کے بعد اجلاس بلانے کا فیصلہ فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے جمعیرات کو اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے مولانا فضل الرحمن کا سپریم کورڈ کا فیصلہ جزوی طور پر قبول کرنے کا اعلان کہتے ہیں کہ فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کریں گے فیصلے سے براہ راست متاثرہ افراد کو انفرادی طور پر اپیل کرنے سے نہیں روکا جائے گا امید ہے کہ فیصلہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیش رفت اور مفید ثابت ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی رائے تاہم جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے اور اس فیصلے کے رتیجے میں پی ٹی آئی کو کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیش رفت کی طرف مفید ثابت ہوگا اور تحفظات کو دور کرنے کے لیے مذاکراتی ماحول تشکیل دینے میں مددگار ثابت وزیر اطلاع سن شرجیل انام میمن نے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو اہمام زبا کراتے دیا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر صبائی وزیر نے کہا کہ فیصلے سے لگا ابھی تک ادالتوں میں لادلائزم اور گوڈ ٹو سی او چل رہا ہے جس کیس میں پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا آج کا فیصلہ اگر دیکھو تو مجھے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ ڈیسیجن ایک کنفیوزڈ ڈیسیجن ہے مباہم سے بھراوا ڈیسیجن ہے اس فیصلے سے جو ہم نے ابھی تک ٹی وی میں دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں لادلائزم آج دن تک پریویل کر رہا ہے آج کے اس فیصلے سے آپ کو کھوڈ ٹو سی او کی جھلک بھی بہت نظر آئی جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو آپ کی ایک پریئر ہوتی ہے آپ جب پیٹیشن ڈالتے ہیں پیٹیشن لکھتے ہیں جی کہ میں یہ پیٹیشن داخل کر رہا ہوں اور اس پیٹیشن میں مجھے یہ 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 انصاف چاہیے پی ٹی آئی پارٹی ہی نہیں ہے وہ پیٹیشنر ہی نہیں ہے وہ پریئر میں ہے ہی نہیں وہ انصاف مانگا ہی نہیں گیا مطبعہ کیا ہم میسیج دے رہے ہیں کل کو پھر سب کو بھال کر دیں آپ مکم رحمہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ آئین کی کتاب کے بجائے سوشل میڈیا کے سکرین کو دیکھ کر فیصلہ کیا گیا ہے ہم جیسا کوئی عدالت سلا جائے تو ناک سے لکیر نکلوا دیتے ہیں بہت کوشش کی کہ فیصلے کے مصبت پہلو پر نصر ڈالے مگر دیکھا ہے کہ جو زور سے گالی بک سکتا ہے اور جس کا سوشل میڈیا مضبوط ہے اسی کا راج ہے آپ کو فانسی کی سزا ہو سکتی ہے تو یہ گیم بنانے والے کو سپریم پولڈ نے بنا بلایا کہ بھائی تم یار آؤ چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو بلا کر سردنش کی آج آپ بڑے آسانی سے کہہ دیں بھٹو صاحب کا قتل ناجال ہوا تو بس یہ کہہ دینے سے بھٹو صاحب کی روح کو تسکیم پہنچ جائے بھائی آپ اس کے پر جو لوگ بج گئے ہیں ان کے خاندانوں کن لوگوں نے فیصلے دیا تھے تو ان کے خاندانوں کو جا کر ان کی پروپرٹی کو کونسٹیکیٹ کرو نا ان کی جائے دادوں کو جا کر جو زب کرو نا ان کے پاسپورٹ کینسل کرو نا کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا ان کے لئے سے مزیر آدم کو فانسی دے دی تو جب تک یہ تو بڑا اچھا ہے کہ دس سالوں بیس سالوں پر بعد آج کے بیلدے کو بھی کہیں گے کہ بھائی وہ بھی اس لفت جو آنے والا کچھ ایم جیسے کہے گا یہ پاکستان اس سے تباہ برباد ہو چکا ہے اور مزید جو وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں عدالت عظمہ کی فیصلے کے بعد قومی اسمبلی کی پارٹی پوزیشن کے مطابق رکمران اتحاد کے پاس دو سو دس نشستیں موجود جبکہ اپوزیشن کے عراقین کی تعداد ایک سو پچیس ہو گئی اس ریپورٹ میں چاری سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں متوقع پارٹی پوزیشن سامنے آگئی قومی اسمبلی کی کل تین سو پینٹیس نشستوں میں سے ایک نشست خالی ہے حکومتی اتحاد کی بات کریں تو حکومت کے پاس دو سو دس نشستیں موجود ہیں جن میں نون لیگ کی ایک سو آٹھ پی پی کی اٹھ سٹھ اور ایمکیم کی بائی سیٹیں ہیں حکومتی اتحاد مشامل کاف لیگ کی پانچ آئی پی پی چار بی اے پی مسلمک زیعہ اور نیشنل پارٹی کی ایک ایک سیٹ ہے جبکہ اپوزیشن کے عراقین کی تعداد ایک سو پچیس ہے جن میں سنی اتحاد کی ایک سو چھے پی ٹی آئی کے حمایت جاپتہ ازاد امیدوائر آٹھ جے یو آئی آٹھ پی این پی ایم ڈی بی ایم اور پختونخواہ میپ کی ایک ایک سیٹ ہے ویکم بیک آگے ورنگ اور آپ کو بتائیں گے آزربائی جان کے صدر کی پاکستانی ہمون سب سے ملاقات سوان آئیت جانے دخواست سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق آصف علیہ داری نے کہا دونوں ملکوں میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش موجود ہے مشرقی ملکوں میں دنیا کو خوشحالی کی طرف لے جانے کی صلاحیت موجود ہے آصف علیہ زرداری کا آزربائی جان کے صدر کے عزاز میں زہرانہ مہمان صدر کا دورہ پاکستان مکمل وطن واپس چلے گئے وزیر آزم محمد شہباز شریف کی زیرے صدار زرعی ٹیوولز کی سولرائزیشن اور بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے وزیر آزم کا یہ کہنا تھا کہ شمسی طوانائی بجلی پیدا کرنے کا سستہ ترین ذریعہ ہے ٹیوب ویلو کی شمسی طوانائی پر منتقلے کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے وزیر آزم کی صوبائی حکومت سے مشاوت کے بعد ایک جامع حکمت عملی ترتیب دینے بجلی چوری کی روک تھام کے اقدامات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے جامع حکمت عملی بنانے کی ہدایت وزیر آزم نے مزید کہا بجلی کے بیلوں میں آور پیلنگ کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی نون فائلس کے بجلی اور گیس کنیکشنز منقطع کرنے سے ایف بی آر نے انکار کر دیا شیمن ایف بی آر کا کہنا ہے بجلی کنیکشنز منقطع کرنے کے لیے وزاعت دوانائی فیصلہ کرے گی ان کا کہنا تھا کہ موبائل فان سیمز بند کرنے سے چھاسی ہزار افراد ریٹرن فائل کر چکے ہیں رمہ مالی سال اگر درامدات پر پابندی لگی تو ریو نیو کلیکشن متاثر ہوگی ایف بی آر کی انفورسمنٹ بہت کمزور ہے جس پہ آئی ایم ایف کے تحفظات ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ستر برسوں میں ایف بی آر انفورسمنٹ بہتر نہیں ہوئی اب کیا ہوگی کچھ بات کریں گے عدالتی معاملات کو لے کر تو بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی نکاح کیس میں سزا کے خلاف اتیلوں پر استوان جد افضل مجوکہ نے رماغ کیے دونوں پری فکرہ ہنسی کے پیروکار ہیں احناف کے نزدیک تین طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے اس کے مطابق طلاق ہو گئی تو ایجر کا کیس نہیں منتا فکرہ کے نظریات کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا خوابت مانکہ کے وکیل کا وکیل سفائی کے پیش کی اگئے فیصلوں پر اعتراض موقع اقتیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے بطور ریفرنس دیئے گئے فیصلے سمجھ سے بالتر ہیں جیل میں موجود ان کے معاقل کو پتا چلے کہ یہ فیصلے دیئے گئے ہیں تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا آج یہ یکم جنری کا نکاح تسلیم کر رہے ہیں پہلے انکار کرتے رہے وفاقی حکومت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جیل میں وہ تمام سہولیات فراہم کریں گے جن کے وہ حفظات ہیں اسلام آباد ہائی کورن نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق دائر درقاث ہدایات کے ساتھ نمتا دی ہے بشرا بی بی کی جانب سے بانی تحریک انصاف کو جیل میں سہولیات فراہم کرنے سے متعلق درخواست کی سمار چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ موجودہ صورتحال میں درخواست بار خود بھی جیل میں سزا کاٹ رہی ہیں درخواست میں جو معاملہ اٹھایا گیا ہے وہ بانی پی ٹی آئی تک محدود نہیں بلکہ عمومی نئیت کا ہے ایک قیدی کے کوئی حقوق نہیں جو کہ مکمل طور پر غلط ہے قید کا مطلب غیر انسانی برتاؤ بلکل بھی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامے میں مزید کہا کہ بظاہر اب تک وفاقی حکومت جیلو میں گائیڈ لائنز پر عمل درامت نہیں کرا سکی وفاقی حکومت پوری طور پر ملکی تمام جیلو میں فراہم کردہ گائیڈ لائنز پر عمل درامت یقینی بنائے عدالت آلیا نے کہا کہ بشرا بی بی کی جانب سے یہ درخواست حدایات کے ساتھ نمٹائی جاتی ہے وفاقی حکومت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زندگی اور صحت کی حفاظت یقینی بنائے دونوں کو جن میں وہ تمام سہولیات فراہم کی جائیں جن کے وہ حقدار ہیں لاہور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایکٹیویس سنم جاوید کو گشاوالہ کے مقدمے میں گرفتاری کے خلاف درخواست کا تیریری فیصلہ جانی کر دیا عدالت نے قرار دیا سنم کو رہائے کے بعد بار بار گرفتار کرنے کا مقصد عدالتی نظام کو شکست دینا ہے بینچ نے سنم جاوید کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا لاہور سے عباد الحق کے ریپورٹ لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس اسچت جاوید گھرال کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سنم جاوید کی درخواست پر چودہ صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا دو رکنی بینچ نے باور کرائے کہ تفتیشی افسر کے پاس درخواست گزار سنم جاوید کو مقدمے میں نامزت کرنے کے کوئی شواہد نہیں ہے اور گجراوالہ میں مقدمہ بدنیتک بنیاد پر درج کیا گیا فیصلے میں نشاندہی کی گئے ڈیپٹی پروسیکوٹر جنرل نے بیان دیا ہے کہ سنم جاوید کے خلاف مزید کوئی مقدمہ درج نہیں ہے دو رکنی بینچ نے حکم دیا کہ سنم جاوید کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہو تو انفوری جیل سے رہا کیا جائے بینچ نے تشویش کا اظہار کیا کہ تفتیشی افسروں کی جانب سے سنم جاوید کو بار بار ایک نویت کے مقدمے میں نامزت کرنا بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے بینچ نے واضح کیا کہ یہ وہی ریاستیں ترقی کرتی ہیں جہاں عدالتوں کے فیصلوں پر امد درامد ہو جہاں عدالتی فیصلے ہوا میں اڑا دیا جائے وہاں افرا تفریح پھیلتی ہے بینچ نے یہ بھی باور کرائے کہ ڈیپٹی کمیشنر لہور اور گجرہ والا نے جیل میں ہونے کے باوجود سنم جاوید کی نظربندی کے حکمات جاری کیے یہ عمل ڈیپٹی کمیشنر کے کردار پر سخت کاروائی کا تقاضہ کرتا ہے لیکن عدالت بڑے پر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی کاروائی نہیں کر رہی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت امید کرتی ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر آئندہ عدالتی حکمات کی خلاف عرضی نہیں کریں گے بینچ نے زور دیا کہ جسمانی ریمانٹ دینے والی عدالتوں کو بھی ریمانٹ دیتے ہوئے بنیادی حقوق کو سامنے رکھنا چاہیے